آج میں آپ کی خدمت میں یا لطیفو یا ودودو کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے عمال کیے ویسے بھی لوگوں نے یا لطیفو یا ودودو کے بڑے عمال بتائے ہیں لیکن آج ایک انوکھا اور موجزاتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ عام وظیفہ نہیں ہے یہ عام عمل نہیں ہے یہ اللہ والوں کا خاص بتایا ہوا مجرب ترین عمل ہے اور اس کو بڑے بڑے لوگوں نے کیا جو بندہ بھی کرتا ہے اللہ کے سارے بندے اس پر مہربان ہو جاتے ہیں اس سے نرمی سے پیش آتے ہیں اور خاص کر وہ لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی وظیفہ کرنے سے تاثیر نہیں ملی طاقت نہیں ملی ہمیں کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا آؤ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یا لطیفو یا ودودو اس کا ایک ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ کبھی خطا نہیں ہوا اس عمل کے کرنے سے فوری طور پر جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو مال جمال حسب نصب جس طرح کی بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے شادی کے معاملات میں محبت کے معاملات میں نرمگوشی کے معاملات میں مہربانی کے معاملات میں یہ عمل ہر حکیم بھی کر سکتا ہے ہر ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے ہر سیاستدان بھی کر سکتا ہے ہر مجبور بھی کر سکتا ہے ہر نافرمان کو فرما برداری میں لانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس عمل سے اور بہت کچھ ملتا ہے اگر میں وہ سب کچھ بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کیونکہ یہ عمل ہے ہی حیران کر دینے والا تو دوستو میں آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب وہی بتاؤں گا جو اللہ والے بتاتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ لوگوں نے کیا اور ان کی حالات بدلے آج دیکھے گھر گھر میں پریشانی ہے کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے اکتیار نہیں ہے کوئی کسی کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے اور اسی طرح لوگوں کے درمیان وہ الفت نہیں ہے بہن بھائیوں میں وہ پیار نہیں ہے دیگر رشتہ داروں میں وہ پیار نہیں رہا محلے داروں میں وہ اخلاص اور محبت نہیں رہی تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو دنیا کی ہر شخص کو آپ کی طرف راغب کر دیتا ہے اس کی توجہ آپ کی طرف لے آتا ہے تو دوستو دیکھیں یا لطیفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے اور اسی طرح یا ودودو یا لطیفو کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے وہ جتنا بھی کوئی سخت دل ہو اب کسی سے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے حاجت ہے وہ شخص نہیں مانتا اور آپ کو ضرورت بھی حقیقتاً ہے اور آپ اس سے واقعہ ہی لینا چاہتے ہیں یا وہ آپ کا مقروض ہے آپ کا کرز نہیں ادا کر رہا لیکن اس کے باوجود کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں اس کے باوجود وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو یہ عمل کرنے سے وہ سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی افسر ہے وہ آپ کو اوڈے سے اس نے معذول کر دیا ہے اور آپ اس پر دوبارہ بھالی چاہتے ہیں یا آپ کا جو افسر ہے آپ کا جو حاکم ہے وہ سخت دل ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اسی طرح بیوی ہے اس کا شور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا بیوی ہے ہر وقت وہ گھر میں لڑائیاں جگڑے کرتی رہتی ہے گھر میں اکٹھا رہنا پسند نہیں کرتی اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس تسبیح سے حل ہو جاتے ہیں تو دوستو اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کر کے دیکھیں بڑا مسنون طریقہ بتا رہا ہوں بڑا بہترین طریقہ دے رہا ہوں اور جس سے آپ کا ہر مقصد دھال ہو جاتا ہے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے یا لطیفو یا ودودو اس کے ذکر سے تو دنیا بدل جاتی ہے بھئی اس لئے دوستو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ عمل کو ترتیب کو سمجھنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھیں علماء کو اللہ نے علم سے نوازا حکیموں کو اللہ تعالی حکمت سے نوازتا ہے اور اسی طرح سالکوں کو شوق دیا اولیاء کو ولادت سے ولایت سے صرف راج فرمایا انبیاء کو نبوت عطا فرمائی اہلِ تقویٰ کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی اہلِ اکل کو شعور دیا یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے میرا رب نواز دیتا ہے تو آپ جس قابل ہوں گے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی اگر اللہ کے ہاں وہ آپ کے لئے بہتر ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا ورنہ جو اس عمل سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ عمل کرنے سے آپ کا وقت ضائع ہوگا نہیں یہ عمل کرنے سے جو آپ کے لئے بہتر راستہ ہے اللہ اس راستے پر چلا دے گا تو دوستو یہی تو ایسے تو عمال تلاش کرنے کے لئے لوگ صدیوں سے انتظار کرتے ہیں اور لوگ اس طرح کے عمال کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں جو آج آپ کے لئے بڑی مشکل سے تلاش کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس قسم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا کہ آپ حیران ہوگے کیونکہ لطیف کا مطلب ہے اتنی بریق چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے اس سمانوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے پھول کی خشبوب محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا نہ ہی اسے ہاں سے چھوا جا سکتا ہے اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کونوں مقام سے منزہ ہے اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے نہ ہی ہماری عقل میں اس کا ادراک کر سکتی ہے مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز آیاں کرتا ہے تو یہ اسم پاک جمالی ہے جمال کی طوار سے اور اس کے آداد ایک سو انتیس ہیں اس کے فیوز و برکات اسب منشا شادی جو شخص اسب منشا شادی کرنا چاہتا ہے وہ بے شمال لوگ شادی کے مسائل میں آج مبتلا ہیں بڑے بڑے لوگ کومنٹ میں بھی یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تمام وظائف کا سردار وظیفہ آج آپ کو دے دو جس کے کرنے سے فوری طور پر آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں مشکل حل ہو جائیں تو اب پہلے کونسا اسم پاک پڑھنا ہے بعد میں کونسا پڑھنا ہے یا لطیفو جیسے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح اس کو پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے اور دونوں کو ملانا ہے یعنی کہ یا لطیفو یا ودودو اس کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو شروع دیکھیں شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی شادی کے مسائل ہیں اسبے منشا شادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے حالی میں ایک لڑکی تھی جس نے شادی کرنی تھی لیکن جس کے شاد وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور وہ لڑکا بھی اس لڑکی سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا لیکن گھر والوں نے یہ شرط رکھی اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہو اپنا کاروبار ہو تو پھر ہم بچی کی شادی کریں گے وہ بڑا پریشان ہوا پھر اس کو یہ وظیفہ ملا اور پھر اس کو اللہ نے اس کی برکت سے گھر بھی دے دیا کاروبار بھی دے دیا پھر اس کی شادی بھی ہوگی تو یہ ایسا عمل ہے کہ دین اور دنیا کی ہر حاجت اس عمل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ اس کی اثرات بڑی تیزی کے ساتھ میسر ہوتے ہیں اور اللہ والے و بزرگانے دین اس اس میں پاکی بڑی تعریف کرتے ہیں اور خاص کر برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے تک دستیاں دور ہوتی ہیں روزگار بھی مل جاتے ہیں الغرض عمل صرف ایک ہے لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ بندے کو حیران کر دیتے ہیں ملازمت نہ ملتی ہو تو اس عمل کے دوران ملازمت بھی مل جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ملازمت بھی اس عمل کے ذریعے مل جاتی ہے بس کرنے کی کوشش کریں کرنے کی بس کوشش کریں اور آج ارادہ کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی بہاریں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور فوری طور پر یہ کوئی گھنٹوں یا منٹوں یا معینوں والی بات نہیں ہے فوری طور پر ادھر سے عمل ادھر سے بہاریں ادھر سے عمل ادھر سے راستے کھل جاتے ہیں ادھر سے راستے ہموار ہو جاتے ہیں ادھر سے راستے کھل جاتے ہیں اس لیے دوستو یہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کامیابیاں اس کا مقدر رہتی ہیں ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے اب اس پورے عمل کو کرنے سے پہلے جو ترتیب میں نے بتائی ہے آپ نے اس پورے عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ استغفار پڑنا ہے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیم و آتوب علی استغفر اللہ ربی من کلی زنبیم و آتوب علی تو آپ نے سب سے پہلے یہ استغفار اس طرح پڑنا ہے اور اس کے بعد جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی کہ درود پاک پڑنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اگر کوئی خاتون ہے وہ کھانا بناتے ہوئے اس کا ورد کرتی رہے یعنی جو خواکتین ہیں جب کھانا پکانے لگیں تو اس کا ورد کرتی رہے یا لطیفو یا ودودو پڑتی رہے تو تمام گھر والے جس گھر میں نہ اتفاقی ہے اس گھر میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے روزانہ ڈیلی معمول بنا لے جب تک وہ آٹا گوند رہی ہے سالن بنا رہی ہے اسی طرح وہ اس کو پڑتی رہے وہ سو بار پڑ جائے ہزار بار پڑ جائے پانچ ہزار بار پڑ جائے جتنی بار وہ پڑ جائے جتنا آسانی کے ساتھ اس سے پڑا جا سکے وہ پڑ لے انشاءاللہ یہ ایک دن نہیں گزرے گا دوسرے دن اس عمل کے اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی لا علاج بیماریوں کے لیے بھی جو انسان جو ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے جس سے نکلنا اس کو لگتا ہے کہ مشکل ہے وہ بندہ بھی اس کا ورد کرے انشاءاللہ تعالی تمام راستے ہموار ہو جائیں گے اب آپ نے اور دیکھیں مریض کا مرض بھی اس عمل کے ذریعے فوری طور پر معلوم ہو جاتا ہے اچھے رشتے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو اس لیے یہ عمل بہت کم بتایا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ پھر اس عمل سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں لیکن جو بندہ اس عمل سے غلط فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے نقصانات کا ذمہ دار خود ہوگا آپ کوشش کریں کیونکہ اس عمل کی تاثیر فوراں مل جاتی ہے اور کوئی صدیہ نہیں لگتی فوری طور پر اس عمل کے اثرات ملتے ہیں اس لیے آپ نے ذرا بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرنا ہے اور دیکھیں آپ جب اس عمل کا ورد کریں گے تو گھر میں بہاریں آئیں گی اور اور راستے آپ کے لیے کھلیں گے بس آپ دیکھیں گے ہر بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ جب خانہ بناتے ہوئے کہ خاتون پڑے گی تو گھر کے اندر جو جو شخص وہ خانہ کھائے گا ایک تو ان کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوگی دوسرا یہ ہوگا کہ اس گھر سے جتنی بیماریاں ہوں گی جو جو بندہ وہ خانہ کھائے گا تمام لوگ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور ہر قسم کی وباؤں سے بھی اللہ ان کو محفوظ فرما لے گا جو نفرتیں ہوں گی اللہ وہ بھی محبتوں میں بدل دے گا اس لیے دوستو اب آپ نے اول آخر سات مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور جو استغفار پہلے بتایا اس کو پہلے پڑنا ہے اور جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے قبلہ کی جانم مو کر کے اور یہ ایک تو میں نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے جو بھی گھر میں کھانا بناتا ہے اس وقت پڑے انشاءاللہ دو فائدے تو اس کو بڑے فائدے ہوں گے نہ چھوٹے فائدے تو جو ہیں وہ الگ ہیں لیکن دو فائدے تو فوری طور پر اس کو ملیں گے ایک تو بیماریاں ختم دوسرا گھر میں اتفاق اور محبت اور تیسرے نمبر بعد جو دوسرا عمل بتا رہا ہوں یا لطیفو یا بدودو کا اس کا یہ ہے کہ وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ پڑا جانا ہے وہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد جیسے آپ کو آسانی ہو دو اوقات دو وقت ہیں فجر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ نے باوضو ہو کر عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے طریقہ وہی ہے استغفار جو بتایا ہے جتنی تداد میں وہ پہلے پڑنا ہے توز اور تسمیہ اس سے پہلے پڑھ کر استغفار استغفار کے بعد آپ نے اب درود پاک پڑنا ہے حضور سرورے کونین پر حضور کی ذات پر درود پاک پڑنے کے بعد اب آپ نے ان اسما کا ورد کرنا ہے یعنی کہ یا لطیفو یا بدودو کا اب آپ ورد کریں گے کتنی دیر تک کتنی بار پڑنا ہے اور جو شخص اپنی مرضی کا ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اس کا اس کی مرضی کے مطابق ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے جو اپنے امتحان کے اندر کامیابی چاہتا ہے اس کو امتحان کے اندر کامیابی بھی مل جاتی ہے اور وہ شخص اپنے ہر مقصد میں اگ میں سو باتوں کی ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ ہر جائز مقصد میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی اس بندے کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے اس بندے کو کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا بلکہ سب کچھ اس بندے کے پیچھے بھاگتا ہے اس لئے دوستو اب آپ نے اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیا اور اس کو اب آپ نے تدادوی ذرا سمجھ لیں طریقہ میں نے آپ کو بلکل بچوں کی طرح ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دیا ہے اگر کسی نے نہیں سمجھا تو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل ویڈیو کو دیکھے اور اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق سمجھ کر کرے کیونکہ آپ دو روز بر روز در بر در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کبھی کوئی عمال کرتے ہیں کبھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ سارے وظیفوں کی جگہ ایک ہی وظیفہ کر لیں سارے مسائل تمہارے حال ہو جائیں گے تو اس لئے دوستو اب آپ نے کرنا کیسے ہے کہ اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا دیکھیں جب ہم نکاح کرتے ہیں تو چار چیزیں بنیادی پور پر مال دیکھتے ہیں جمال دیکھتے ہیں حسب نصب دیکھتے ہیں اور دین دیکھتے ہیں تو جو شخص ان چیزوں کا شوق رکھتا ہے گیارہ سو بار یعنی کہ گیارہ سو بار آپ کو سب گیارہ سو گیارہ مرتبہ اس اس میں پاک کو پڑے گا اگر اتنا زیادہ نہ پڑ سکے تو پھر چار سو یا پانچ سو مرتبہ جس قدر آسانی ہو وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے ایک تو ہے کہ بالکل آپ کو جلدی ہے کہ آپ نے بس ایک دو دن کے اندر اندر یا آٹھ دس دن کے اندر اندر اپنا مسئلہ حال کروانا ہے تو پھر اس کو گیارہ سو گیارہ بار پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چار سو مرتبہ اگر آپ مزید تھوڑا اضافہ کرتے ہیں تو پھر جس قدر مناسب ہو پانچ سو مرتبہ اس کو پڑھیں اور اس کو پھر چھوڑیں نہیں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھے فیصلے آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ